موسیقی موسیقی میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنسا ہیلتھ ہینڈ کک کی جانے سے ویورز آپ سب کو میرا سلام تو آج میں بناوں گی مسالے دار بھنڈی تو انشاءاللہ ایک نیتری کسے بناوں گی جو کہ بہت مزی کی بننے گی اور آپ اسے ضرور انشاءاللہ ٹرائی بھی کریں گے تو یہاں پر میرے پاس آدھا کلو بھنڈی ہے اور اس کی کٹنگ کر لی ہے ہم نے اس طرح آپ نے بھی اس طرح کٹنگ کر لی ہے بھنڈی کی تو چلیے اب اس کو ہم نے جو مسالے لگانے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پر جس سے ہماری بھنڈی کا بہت ہی زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی مزے کا ذائقہ آتا ہے تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے اس میں تو یہاں پر میرے پاس ہے لال میرچ ون ٹیبل سپون تک یہ لال میرچ ہے میرے پاس یہ ساری ہم نے مسالہ لگا دینا ہے اس کے اوپر اس کے بعد یہاں پر ہم نے پاس خوش دنیا ہے ثابت ون ٹیبل سپون تک وہ لگا دیں گے ہم آپ ٹیبل سپون یہاں پر نہ مک جائے گا تو یہ مسالے آپ لگا کے رکھیں تھوڑی در تو آپ بنائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعریف کریں گے کہ کسی نے بھنڈی بنانا کو سکھایا تھا اس کے بعد یہاں پر اجوائن ہے میرے پاس اجوائن یہاں پر میرے پاس فور ڈیبل سپون ہے ایک وہ بھی ہم لگا لیں گے اسی طریقے سے تو یہاں پر میرے پاس اگر آپ اناردانہ اناردانے کے دس پہ سامن کرتے ہیں کہ ہماری بھنڈی تھوڑی سی کھٹی ہو اور مسالے والی بھی ہو تو آپ اناردانہ بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں زیرا ثابت ایڈ کرنا ہے آپ نے ون ٹیبل سپون کا میرے پاس زیرا ہے تو یہ مسالے جب لگتے ہیں تو بھوڑ دی مزے کہ ہماری مسالے دار میری ریڈی ہو جاتی ہے چلیے تو چلیے ویورز اب ان کو ہاتھوں سے مکس کر لیتے ہیں مسالوں کو تانکہ ہماری ساری بھنڈیوں کو اچھے کریکے سے مل جائے مسالہ تو اناردانے کا اپشن آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں تو چلیے آپ اس کو کرتے ہیں سائٹ پر مسالے ہمارے بہت پیارے لگ چکے ہیں اور ہم اپنے بھنڈی کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے مسالہ ریڈی کرنا ہے اس کے انکرینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میں پاس ایک بڑا ٹمارٹر ہے جس کا میں پیس تیار کروں گے یہاں پر میں پاس دو سوز میرچے ہیں باریک کٹنگ کی ہوئی لیسن کے تین سے چارج جوئے ہیں اور ادھر کا ایک بڑا پیس ہے میرے پاس یہاں پر میں پاس دو بھنی سائز کے پیاس تھے جن کے بہت پر باریک کٹنگ کر رہے ہیں تو چلیے مسالہ ریڈی کر لیے تو سب لیے ایک لیلی ہے بفتن اور مسالہ ریڈی کرنے کے لیے یہاں پر نام دالیں گے آئل تو آئل یہاں پر ایک پیالی ہمارے پاس ہونا چاہیے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم نے پیاس فرائی کرنے ہیں تو بھرز یہاں پر پیاز میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اس کو ہم نے براؤن کر لینا ہے تو چلیے ایک دفعہ یہ براؤن ہو جائیں اسے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں بھرز یہاں پر ہمارے پیاز براؤن ہو چکے ہیں اور اب ہم نے کوئی فلیٹ کے اندر نکال لینا ہے تو اس طرح کے سے ہم نکال لیں گے آئل ہم نے رہنے دینا ہے تو دیکھیں بھرز میں نے نکال دی ہیں اور اب ہم نے کرنا کیا ہے بھنڈی فرائی تو بھنڈی فرائی کے لیے یہاں پہ میں فرائی دیا دوں وہ ہی آئل ہے میرے پاس جو میں نے پہلے لیا تھا مسالے والی بھنڈی اب ہم فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھیں بھرز یہاں پہ فرائی کر لیتے ہیں اور ہم نے سائٹ سے ہلانی ہے بلکل درمیان سے طریقے سے نہیں ہلائیں گے اور دوسری بات کہ ہم اس کو پانچ منٹ فرائی کر لیں اچھی سے تو پھر میں دکھاتی ہوں تو دیکھیں بھرز یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے اور یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تو سالے آپ اس کو نکال لیتی ہیں اس ہی ٹرین کے اندر تو ساری میں نکال لیتی ہوں تو بھنڈی میں نے نکال لیا اور اب یہاں پہ آئیل ایڈ کریں گے ہم تقریباً ہاف پیالی تک آئیل ایڈ ایڈ ہوگا تو اس کے بعد جو میں نے ٹمارٹر کا پیس لسن اور ادرب کا پیس ریڈی کیا ہے وہ ایڈ کروں گی تو ویورز یہاں پر میں نے ٹمارٹر کا پیس بنا لیا تھا اور لسن اور ادرب کا پیس ریڈی کر رہے تھا تو یہ ہمارے پاس برطن ہے جس میں ہم نے پیاس پہلے پرائے کیا اس کے بعد بھنڈی مسالے والی اور اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کر رہے ہیں یہ جلدی بن جا ہمارا تو اب ہم اس کے اندر مسالے ڈالتے ہیں تو یہ مسالے والی بھنڈی ہے تو مسالہ تو اس سے پیس بھنڈی چاہیے ٹھو ٹیبل سپون یہاں پر میرے پاس لال مچ ٹھاپ ٹیبل سپون تک ہم یہاں پر ڈالیں گے ہلتی تو یہاں پر جائے گا نمت نمت ہم تھوڑا اسے میدہ ہم ڈالیں گے کیونکہ ہم نے بھنڈیو پہ پیٹ لگایا ہوا ہے اور ساتھ یہاں پر میں پاس اس کندر کلون جی کے دانے آئڈ ہیں تو نمت کے اندر کلون جی میں نے آئڈ کر دی ہے کلون جی کے دانے میرے پاس ہوں گے آٹھ سے دس دانے کلون جی آپ لازمی ڈالیں اس سے اچاری اور بہت مجھے بھنڈی کا زائقہ کلون جی ہمیں ویب سے بھی کھانوں میں آئڈ کرنی چاہیے اس کے بعد یہاں پر پاس دھائی گوا خوش دنیا ہافتے کو سکون پھٹا ہوا چلی آپ اس مسالے کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم حدیث کا ذکر کروں گے تو یہ یہاں پر ہم اپنا مسالہ ساتھ سب سے پہلے مسوا کرتے تو یہ مسالے والی بھنٹی بنانے کے لئے یہاں پر میں ایڈ کروں گی دہی تو دہی میرے پاس یہ تقریبا 3 ٹیبل سپون ہے اور اسے آپ لگے ایڈ کریں تو بہت مزیگار ٹیسٹ آتا ہے تو اب تقریبا ہمیں چاہیے 5 سے 10 منٹ کہ ہم نے پہلے پہلے بھنٹی کی ہم نے لازمی ایڈ کہ جو زائکہ آئے ہمارے مسالے میں بہت ای آگ جائے چلی آپ اس کو دو تین منٹ دیتی ہیں پہ ای چھے پہ ہمارے مسالے میں اپنا زائکہ لگی تو دیکھیں ہمارے مسالہ ریڈی ہو سب ای جائے ہمیں ایلی بینز پر چھوڑ گئے اس لیے اب ہمیں یہاں پر اس پائنٹ پر بینڈی ایڈ کریں گے ساری بینڈی میں ایڈ کر رہی ہیں تو دیکی ویورز یہاں پر میں نے ساری بینڈی ایڈ کرتی ہے اور ہماری مسئلے والی بینڈی بہت ہی پیاری سے شبو آرہی ہے اور بہت مجھے گا یہ ساری ملتا ہے تو آپ اس سے لازمی بنائیں انشاءالا آپ کو پسان رائے گا تو دیکی ویورز اب یہاں پر ہم کریں گے چولا بیلکل ایسکا اور پانچ منٹ کے لیے ہاں پر ہم دے بینڈی بہت اچھے دیگی سے ہماری بینڈی دل جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ویورز اور ہم اپنی بینڈی دل دیکھتے ہیں آشانا ہماری بینڈی بہت اچھے دیگی سے تیار ہو چکی ہے اس کا ذائقہ تو سبحان اللہ جب آپ کھائیں گے اور اب اس کے بعد ہم پیاز ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے فرائی کی ہیں جو کہ میں نے یہاں پر سب سے پہلے ان کو براؤن کر لیا تھا تو دیکھیں یہاں پر بیورز میں نے پیاز ایڈ کرنیا اب اس کو ہم تو پینٹ ہلا لیتے ہیں تو دیکھیں بیورز یہاں پر ہمارے آج مثالی دار بینڈی بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہاں پر لاس پر جائے گا ہمارے پاس مسالہ ون ٹیبل سپون تو اس طریقے سے سارا ہمیں یہاں پر ڈال لیتے ہیں تو بینڈی ہمارے ریڈی ہو چکی ہے تو چلے اس کو پڑھتے ہیں ایک بردن کے اندر نکالتے ہیں تو یہ سالن ریڈی ہو چکا ہے اور اب ایک باؤل کے اندر ہم سالن نکالتے ہیں دیکھیں کہ مزی کہ ہمارے بینڈی بنی ہے اور ایک باؤل کے اندر میں نے بینڈی نکال لی ہے اور بہت مزی کہ ہمارے ریڈی ہو چکے اور جگہ پس نے بنائیں تو مجھے کمنٹ سیکشنل دائے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگی تو یہاں پر تھوڑی سی براؤن ویو پیاز میں ہی راہ لیے تھے اوپر ڈالنے کے لیے تو یہاں پر بس میں اس طریقے سے مکو ڈال دوں گی تو دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے ہماری آج کی مسالہ دار بینڈی اور آپ کو کیسی لگی تو آج کی وہ ویڈیو بس اتنی تھی جس میں نے چھوٹی سی حدیث کا بھی ذکر کیا ہے تو امید کم گی کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی تو چلیے اب اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے لیکن اجازت سے پہلے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پرائس کر دیں تاکہ آنے والے ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو پہلے ہو سکتے تو نئی ویڈیو آنے تاکہ اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ